خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب عطر صاحب اور ہماری نبی صورت اور دیگر جو بھی لوگ ہیں تو میں یہاں پہ آگیا ہوں جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے تو میں یہاں پہنچ چکا ہوں اب جب چاہیں شروع کریں تو امیر فیصل صاحب میں یہاں پہ آگیا ہوں میں نے پہلے کرتی تھی لیکن وہ عطر صاحب کی اس پر تو جب آپ چاہیں شروع کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو to all year group members of pure discussion group ہم آج ایک بار پھر سے مہترم زاہد خان صاحب کا پرخلو سے استقبال کرتے ہیں pure discussion group میں ان کو welcome کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کے نشست کے لئے تو آئیں welcome مہترم زاہد خان صاحب مہترم زاہد خان صاحب ابھی ایک دو دن میں ہمارے pure discussion group اپنے کچھ development ہوئی ہیں اور جو قدم نبوت کے مجاہدین وغیرہ کہلاتے ہیں جیسے کہ مہترم مطفی مبشر صاحب شہد ان سے آپ کا مقالمہ ہوتا رہتا ہے تو وہ بھی تشریف لائے ہیں اور بات چیت جاری رہے گی تو آج میں نے ایک بات کا نوٹس کیا کہ کسی احمدی خادیانی میمبر نے یہ دعویٰ کیا تھا مرزا غلام احمد خادیانی صاحب کی سچائی کا دلیل دیتے ہوئے کہ سورج اور چاند گرہن شاید رمضان میں ہی لگے تھے if i am not wrong تو مفتی صاحب نے میرے سے سوال کیا کہ میں کیا مانتا ہوں تو میں نے کہا جی میں تو ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتا اس نشان میں کہ چاند گرہن ہو گیا سورج گرہن ہو گیا تو کانڈی سرم فرسٹ کسشن ٹویو مہترم زاہید خان صاحب آپ بتائیں کہ کیا ایک نبی کو ماننے کے لیے یہ چیزیں ماننی چاہیے کہ جی سورج گرہن ہو گیا چاند گرہن ہو گیا ہم اسے دوسرے بے سے دیکھتے ہیں سر برٹ آپ ایک معمور بن اللہ ہونے کے دعویدار ہیں آپ بتائیں کہ کیا یہ چیزیں نشانیوں کے طور پر لی جا سکتی ہیں یا نہیں کہ جی سورج گرہن ہو گیا چاند گرہن ہو گیا پہلا سوال بتائیں شکریہ جواب تو میں دیتا ہوں لیکن یہ مولوی مفتی مبشر کا مقالما میرے ساتھ یہاں پہ کھ رہے ہیں ڈیبیٹ اور جب مجھے بتا دیں تاکہ یہ ڈیبیٹ ہو اور سب لوگ سن سکیں تو یہ تو ڈیبیٹ کا ہے تاکہ یہاں پر آکے ان سب لوگوں کو اسے سوال کرنا پڑے گا اور جواب سننا پڑے گا اور میں سوال کروں گا تو یہ جواب دے گا تو میں تیار ہوں تو پر ہر میں نے آپ مجھے بتا دیں میں رستے میں ہوں گا لیکن ٹائم نکال لیں گے تو اس سے میرا مقالما کرائیں اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف وہ جاہلیت کا دور تو گزر گیا چاند گرہن سورج گرہن اور آج بھی انہوں نے یہ ٹھیکا مولیمیوں کو دیا ہوا ہے عید کے چاند دیکھنے کا یہ ان کا کام ہی نہیں ہے یہ جو دور ہے یہ جاہلیت کا دور نہیں یہ کام جو ہے یہ محکمہ موسمیات یہ کام ان کا ہے وہ کریں یہ کام ان مولیوں نے ان مفتیوں نے ہر جگہ پر یہ اپنے آپ کو سپیشلشت بنا کے بیٹھ گئے ہیں یہ ان کے کام ہی نہیں ہے اور یہ فضولیات میں سے ایک چیز ہے سورج کرہن چاند کرہن چلو وہ وقت گزر گیا اس میں حکمتیں ہوں گی لیکن اس وقت میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں آج سائنس اتنی زیادہ ہے وہ سب کچھ بتاتے رہتی ہے تو اس کا یہ جواب ہے اور ان چاند کا بتانا بھی ان کا کام نہیں رہا کہ عید کب ہوگی عید کب نہیں ہوگی محترم زائد خان صاحب ہم تو اثر میں بہت ہی نیوٹرل ہو کر اور ٹھنڈے دماغ سے ہر باتوں کو سوچتے ہیں محترم یہ ٹھیک ہے کہ احمدیز اپنی دلیل میں بتاتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ پرانی بکس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی چاند گرہن سورج گرہن ایک ہی مہینے میں ہوگا رمضان میں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا محترم زائد خان صاحب میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے فور ایکزامپل جب یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں حالکہ وہ ٹوپک نہیں ہے پتہ نہیں ایف آئی ایم نورٹونگ ٹو تھاوزنڈ میں یا ٹو تھاوزنڈ ون میں مجھے یاد نہیں کب ہوا تھا جب امریکن ٹاورز پر وہ حملہ کیا گیا تھا اور نام آیا تھا اسامہ بن لادین کا سر تو مسلم ورڈ میں میں نے یہ چیزیں دیکھی تھی خاص طور سے انڈیا میں بھی کہ جو مسلمان تھوڑے کم علم والے ہیں ان کے ایک لیٹریچر سا شیئر کیا گیا تھا اور اس میں پرانی کتابوں کا حوالہ دے کے یہ بتایا گیا تھا کہ جی یہ پیش گوئی تو سو ڈیڑھ سو سال پہلے آگئی تھی کہ اس طرح سے مسلمان مجاہدین حملہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو جیسے اب یہ باتیں سامنے آتی ہیں سر تو میرا دباغ یہ تھوڑی بہتی کومن سنس جو خدا نے دی ہے تو کیا اسی پوسیبلیٹی نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ایک پولٹیکل معاملہ بتایا یا یہ کہ ٹاورز پر حملے کا اور بعد میں کہہ دیا گیا جی یہ پہلے لکھا ہوا تھا کتابیں چھاپنے سر کون سا مشکل کام ہے اگر ہم ایک انسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ چیزیں ایڈ کر دیں اپنے لیٹریچر میں اپنے بکس میں کہ جی دیکھو پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ ٹاورز پر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ پیش گوئی تھی اور اپنے آپ کی پیٹ تھپتہ پائیں تو کیا یہ پوسیبل نہیں ہے سر کیا یہ ایک پولٹیکل اسٹنٹ نہیں ہو سکتا کیا لوگوں کے جذبات میں لانے کا اور انہیں بے کوف بنانے کا ان کی جیب سے پیسہ نکالنے کا اسٹنٹ یہ اسٹنٹ نہیں ہو سکتے آپ کیا کہتے ہیں سر بتائیں شکریہ یہ نائن الیون کا واقع ہے جی جب یہ جہازوں نے ان کی پوری بیلڈنگ گناتی تھی جسے فینانس ٹاور بھی کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس چاہلیت کا ٹھیکہ جو ہے ان کے مفتیوں اور مولیوں نے لیا ہوا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا فلاں یہ لکھا ہوا ہے اور ان کی چاہلیت کا حال یہ ہے جساں قرآن جمع کیا گیا ہے کہو تو میں سو غلطیاں نکال کے دکھا دیتا ہوں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جب زمین و آسمان بناتا ہے تو گنتے بھی بھول جاتا ہے تو ہمیں ایسی باتوں سے باز آ جانا چاہیے جو اصل پیغام ہے مارفتِ الٰہی کا اس پہ توجہ رکھنی چاہیے تو یہ ایسے کام یہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی پتایا ہوا تھا کہ بل لادن آئے گا حملہ کرے گا وہ بل لادن بھی شتان تھا اور اس نے جو تباہی مچائی افغانستان کی اس کا اثر آج تک پڑا ہوا ہے پھر اس شتان کا ہم نے اسامہ بن لادن کا حال دیکھا خود بھی کیا اپنے بچوں کو ہی پسا گیا بیوی بھی سب کا بیڑا کر گیا اور آج سب نکل گئے افغانستان سے وہی افغانستان ہے اور وہی ان کی لڑائیاں مارک اٹھائیاں اور انہوں نے سکون ختم کیا ہوا ہے یہ ساری آگ لگائی ہوئی محمد صاحبی تو کہتے ہیں کہ یہ اسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے انہی سے فتنہ شروع ہوگا انہی پہ ختم ہو جائے گا یہی آگ لگانے والے ہوں گے اور یہی جب چاہیں گے آگ مجھا دیں گے میں سمجھتا ہوں یہ ٹونٹی ون سینچری کے اندر یہ اپنا کفن تیار کر رہے ہیں اور ان کا جنازہ نکل جائے گا اس صدی کے اندر پھر یہ جاہلیت اور یہ ملہ اور یہ مفتی ترکہ جس پہ لانت کی کہ اسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں نہ یہ ہوں گے نہ رہے گا بات نہ بجے گی بات سری ایسے جاہل مجاہد بلکہ یہ وہیں پہ بھوکتے ہیں اور ایسے مفتی اگر یہی بات کہہ دیں یہاں یورپ میں بیٹھ کر کہ یہ تو ہماری قرآن کی پروفرسائی میں تھی اور یہ پہلے بتایا گیا تھا یہ ہے اور وہ ہے اور ان کے خلاف کوئی کوئی مقدمہ کر دیں تو ان کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے تو اپنی جاہلانہ جو ہے وہیں پہ بیٹھ کے گجراوازہ میں وہیں پہ بیٹھ کے جہاں پہ یہ ہے اپنی جاہلیت کے مظہرے کیا گھرے بلکہ آپ دیکھ لیں گے یہ میں اپنے مسید زمان ہونے کے لاتے بتا رہوں بڑی جلت وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کے جو سیاست دان ہوں گے مستقبل میں وہ لانت پھیجیں گے وہ کہیں گے جی کہ جو کوئی شخص کسی کو اس بات پہ قتل کرے گا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی کوئی سزا جو ہے پس اتنی ہوگی کہ اس کو جنمانہ ہو سکتا ہے اور تحقیقات ہوں گے اور جو الزام لگائے گا اس کو دونی سکتا سزا ہوگی یہ فتنہ بھی یہی ابھی تیہ ہوگا ابھی دیکھ لیں تھوڑا سا وقت لگے گا کیونکہ عد خدا کا وحر ہو چکا ہے مہترم زاہد خان صاحب آپ نے کہا کہ شاید ان لوگوں کے چھٹی ہو جائے گی سر ہمیں تو کوئی possibility نہیں لگتی کیونکہ جو یہ جتنے بڑے ملہ لوگ بنتے ہیں مولانا بنتے ہیں مولانا تو مجھے نہیں کہنا چاہیے سر مولانا تو خیر ایک respected world ہے اور علم والوں کو ہی کہا جا سکتا ہے جو یہ ملہ کٹ ملہ لوگ ہیں اور ترہ ترہ کی دکنداری چلا رہے ہیں سر جس کسی کی بھی دکنداری چل گئی تو اس کے تو بھارے نیارے ہو رہے ہیں اور کافی پیسہ روپیاں مل جاتا ہے سر ان لوگوں کے اکھٹا کرنے کے لیے تو پیسہ اگر ان کے پاس اکھٹا ہوتا ہے تو ختم ہونے کی کیا چانسز ہیں سر ان کے بھو بتائیں شکریہ ایک وقت آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ جو گروہ ہیں ان کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ سیاسی لیڈر آکے وہ ان کے ہاتھ سے بلیسنگ لیتے تھے آپ نے دیکھا ہو گا یہ زمانہ بھی دیکھا آپ نے آج یہ سارے بابیں اندر ہو گئے ہیں اور مجھے دکھایا گیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ جو کہ میرے بعد نہ بھی نہیں آسکتا یہ ایک کورنمنٹ اس فتنے کو ختم کر دے گی یہ کہہ کے اگر کسی نے کسی شخص کو اس طریقے سے مارا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس شخص کو صلاح جو ہوگی وہ پانسی کی ہوگی اور یہ سارے اختیارات لے لیں گے مذہب کی یہ تمہارا حق نہیں ہے ہم فیصلہ کریں گے اور پھر یہ جو خون ہو رہا ہے اس پہ سخت سنائے دی جائیں گی مولیوں کو اور مفتقیوں کو اسی طرح جساں گروہوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوں گے ابھی زیادہ تھوڑا سا انتظار کر لیں کوئی چار یا چھ سال کا واقعہ ہے یہ معاملات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوہزار تیس تر اسمانوں پہ تو یہ دکھا دیا گیا ہے کہ یہ ذوت بدل جائے گی اور یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں اس کے اوپر نہ کوئی سدا ہوگی نہ کوئی جرم ہوگا وہ کہیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے بلکل ایسے ہو جائے گا جیسے یورپ کے اندر ہے یہ معاملہ تمہارا ساتھی ہے اس کو اگر تم نے کوئی قانون کو ہاتھ میں لیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی یہ حالات اب اس ملک پہ آئیں گے اور اگر یہ مفتی یہ مجاہد طبقہ انہوں نے اگر سیول وار کی ہنگامیں کٹے کیے تو آپ دیکھنے کہ اس پھر ملک کی خیر نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس فتنے کو کیسے دبایا جائے گا تو یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب ہی اس کے امکان نظر نہیں آتے اچھا پھر وہ سوال میں لے لیتا ہوں میں یہ سمجھا تھا کہ امیر فیصل طائب اور سوال کرنا چاہتے ہیں خدا کی سلامتی حضور اکرم خان میرا سوال یہ ہے کہ ہم کون سے آدم کی اولاد ہیں اور سب سے پہلا آدم کون تھا اور اس دنیا میں سب سے پہلے آدم سے پہلے کوئی مغلوق تھی تو اکرم صاحب انسانی زندگی جو ہے یہ پچیس کروڑ سالوں سے بھی بہت زیادہ آگے کی ہے اس بات کو سمجھ لیں جس آدم کی آپ اولاد ہیں یہ اراک میں آیا ہے یہ اراک یہ اراکی ہے یہ آدم جو نافرمان تھا اور اپنی خدا کو چھوڑ گیا اور پیٹ دکھا گیا اپنی پڑی ہوا کے وجہ سے یہیں سے ایک ایسا خاندان ہے جس نے ایک دوسرے کو قتل کیا زند زرد تے زمین پھر یہیں سے سوسائیٹی یہیں سے قوم اور یہیں سے دنیا یہی باتوں بھی ابھی تک خون ہو رہا ہے زند زرد تے زمین کے اوپر تو یہ تمہارا آدم ہے اب میں نیا آدم ہوں میرا اس چھ ہزار سالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا تب ہی تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا عبلیس کیا محمد صاحب اور آج بڑی خوش خبری ہے کہ ایسا اپنی کچھ دن بعد پیدائش کے دن بھی اس انسانی خاندان ایک انسانیت کا خاندان جس کا میور خدا کی ذات ہوگی شامل ہو جائیں گے تو میں جو نیا آدم ہوں میرا اس نافت فرمان آدم سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اب ہر چھ ہزار سال کے بعد نیا آدم آ جاتا ہے تو اب چھ ہزار سال پورے ہو گئے وہ اراکی آدم سے ہے اور اب اس کے بعد مجھ سے شروع ہوگی ایک خاندان ایک سوسائٹی ایک قوم اور ایک دنیا اور یہ جو دنیا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انجام انڈ جو ہے وہ قبرستان ہے یہ وہاں پہ پہ پہنچ کے دفن ہو جائیں گے اور خدا نے کہا ان کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کرے گا تو ہر چھ ہزار سال کے بعد ایک آدم کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی دنیا لیا ہے ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا لیکن میں خدا کی محبت میں آنگ آنگ میں ہوں اور میں نے وہ کام انجام دیا ہے میں خدا کا فرما بدا رہوں میں اس آدم کی طرح نافرمان نہیں ہوں تو اب نیا زمانہ جو ہے وہ ہم سے شروع ہوگا خدا کی سلامتی میرا دوسرا سوال یہ ہے خان صاحب کہ امہ ہوا کا آدم کی پسلی سے نکلنے کا کیا کیا وضاحت ہے اس کی شکریہ یہ جو آدم آیا تھا چھ ہزار سال پہلے اس وقت تو لوگ بستے تھے عراق میں تو یہ کسی کی پسلی سے بھی نہیں نکلا اس آدم کا بھی باپ تھا اور ماں بھی تھے اور اس کے بچے بھی ہوئے اسے آدم اس لئے کہا جاتا ہے کہ چھ ہزار سال کے بعد اس کو رسول کہا جاتا ہے یہ نیا آدم تھا تو مخلوق تو بستی تھی مخلوق جو ہے وہ تو پچیس کروڑ سالوں سے بھی اوپر کی بستی ہے لیکن زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے پسلی کا معاملہ جو آپ پیان کر رہے ہیں یہ زندگی ایک سیس سے شروع ہوتی ہے اور پانی میں شروع ہوتی ہے پھر وہ پانی جو ہے اس مادے کی دہا میں رکاوٹ بن جاتا ہے یعنی کہ زندگی کو آگے لے جانے میں کے پروسس ریولوشن میں رکاوٹ بن جاتا ہے پھر اس مادے کو خدا کی ذات یا جو فرشتے وقت کائنات بنا رہے تھے اس مادے کو پانی سے نکال کر ٹھیکریوں کی صورت میں اس مادے کو خوشک زمین پہ لے آتی ہیں یہ بھی بہت بڑا ایک ہے کہ کائنات کی تقریق میں انسان بات میں آیا ہے بلکہ جانور جو تھے وہ پہلے ہی پیدا کر دیئے گئے تھے تو پھر یہ زندگی کبھی ایک سیل میں ہوتی ہے مادے کی صورت میں کبھی یہ ٹھیکریوں کی صورت میں کبھی یہ ڈرائی لینڈ پر یہ مادہ پھر کبھی نباتات میں تھی کبھی نیچر کے مختلف ایولوشن میں تھی یہ زندگی اور یہ ایولوشن تھیوری جو ہے یہ چلتی رہی لیکن ابھی تک روئے نہیں بھیجی تھی جب وہ حاکہ مکمل ہو گیا انسان کا تب خدا کی ذات نے ارواہ کو بھیجنا شروع کیا اس سے پہلے جانور بھی مادی انسیکٹ اور انسان جو تھا وہ بھی مادی تھا تو ارواہ جو ہے وہ جب شروع ہوئی جب خدا نے یہ خاکہ مکمل کر لیا اور یہ کہ پھوکا آدم جتی جاگتی جان کیا تو یہ پھوکنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ خاکہ تیار ہو گیا تو خدا کی جو یونیورسل پرائم فورس ہے توانائی اس کی وجہ سے زندگی پھر ارواہ نے آنا شروع کر لیا عجیبہ شکریہ مہتم زیادلہ صاحب ہمارے ایک میمبر کا سوال ہے کہ کسی بھی شخص کے خدا کے اللہ کا نبی ہونے کی کیا علامات ہیں یا اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا کوئی شخص خواب میں کشف میں یا اپنے کسی روحانی مشاہدہ میں محض اللہ کی ذات کا دیدار کر لیتا ہے تو کیا اس کا خدا کا دیدار کرنا کافی ہے اس شخص کو خدا کا نبی کہہ کر پکارنے میں یا سمجھا جائے اس بارے میں اب بتائی گا بہت شکریہ ہیبرو زمان میں ہم کلامی کہتے ہیں کہ جب کوئی کسرت کے ساتھ ہم کلامی کرے خدا سے خدا اسے مشاہدہ لائکی دنیا میں لے جائے اس پر وحی کرے کلام کرے کسرت کے ساتھ خوابیں تو آتی رہتی عام لوگوں کو بھی لیکن پھر خدا اسے دعویٰ کرنے کے لئے نہیں بھیجتا یہ دعویٰ کا لفظ جو ہے یہ غلط ہے خدا اعلان کرتا ہے آسمانوں پر کہ پہلے تو یہ نبی تھا انفرادی اب اس کو میں نے چن لی ہے کسی قوم کی طرف جیسے چنہ جاتا ہے وہ رسول ہو جاتا ہے اس کے بات خدا اس کو کون سی تعلیمات دیتا ہے اسے کہاں لے کر جاتا ہے اس وقت کی عمر کے مطابق انسانت کے لئے وہ تعلیمات جو ہوتی ہیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں اور جیسے خدا نے کہا ہے ان کے قرآن میں بھی جو چاہوں گا تعلیم میں منصوب کر دوں گا جو چاہوں گا آیات منصوب کر دوں گا اور ان کے قرآن میں کہا کہ میرا اہد کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے تو نشانی جو ہے وہ خوابوں تک محدود نہیں ہوتی وہ پھر باکرسرت کلامی ہو جاتی ہے خدا کے ساتھ خدا سوال کرے میں جواب دوں میں سوال کروں خدا جواب دے سوالوں جوابوں سے بڑھ کے مشاہدہ اور سبر کر آئے آخرت کے اندر اپنی بادشاہتیں دکھائے جیسے ابراہیم کے متعلق کہ ہم اسے اپنی بادشاہتیں دکھاتے تھے تاکہ اسے کامل کر دیں تو پھر بات بہت دور تک چلی جاتی ہے اب ابراہیم کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ باپ ہے یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی اور اسلام کا بھی تینوں شاہ کے وہیں سے پھوٹی ہیں لیکن ابراہیم نے تو کوئی مذہب نہیں بنایا تھا ابراہیم نے سیدھے سیدھے تعلیمات دی تھی یہ جو کعبے کے پھیلے لگا لگا کے تھگے جاتے ہیں کبھی کسی دور میں پھر ابراہیم یہاں پہ آئے یہیں پر بیٹھ کے خدا کی معرفتِ الہی کی باتیں بتاتے تھے جیسے میں بتا رہا ہوں فرق یہ ہے کہ وہ آدم نہیں تھا میں آدم ہوں تو جب قرصت اقلامی اتنی بڑھ جائے تو وہ نبی ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک اس کو کوئی کسی قوم کی کسی طرف محبوس نہیں کیا گیا جو ہی محبوس کر دیا جائے وہ رسول ہو جاتا ہے باختیار ہو جاتا ہے وہ دعوی نہیں کرتا وہ اعلان کرتا کہ اللہ کی ذات مجھ سے یہ یہ باتیں کر رہی ہے اور میں تمہیں پچار ہوں خدا کے نام پر جی بہت شکریہ مہترم زائد خان صاحب ایک میمبر کا سوال ہے ابھی تھوڑی تر پہلے ایک ویڈیو اپلیڈ ہویا ہے جس میں آپ کے ساتھ زادے مہترم یاکب صاحب اور ساتھ میں ہمارے جو ایک ننے سے میمبر ہیں ونگارڈ فیملی کے اپکمنگ جونئر باکسر نوہ تو ان کے روحانی مشاہدات سے یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ انہیں حق تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے تو یہ میمبر پوچھا یہ چاہ رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے گھر میں اور آپ کے قبیلے آپ کے خاندان میں کیا اللہ کی ذات سب سے مل چکی ہے اور کیا آپ کے بیٹے بیٹیوں میں بھی انبیاء آ چکے ہیں بہت شکریہ میرے جتنے بھی بچے ہیں خدا کی ذات براہ راست ان سے ہم کلامی کر رہی ہے اور براہ راست دکھائی دیتی ہے اور یہاں تک کہا کہ ابراہیم کے بچے تو نلائک تھے چھے بچے تو کتورہ سے تھے دو تھے ایک حاجرہ سے ایک سارہ سے اور قرآن کی وہ پڑھ دیتا ہوں وَإِذْ أَبْتَلَىٰ اِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِقَدِمَاتِي فَتَمَّا هُنَّا قَالَا إِنِّي جَاهِلُكَ لِلْنَاسِ عِمَامَا قَالَا إِنِّي وَزُرِيَتِي قَالَا لَا يَحْنُ الْأَحْدِ الظُّالِمِينَ کہ میری اولاد کو بھی نبی بنائی ہو خدا نے کہا لا يَحْنُ الْأَحْدِ الظُّالِمِينَ تیری اولاد میں سالم بھی ہیں میرا وعدہ ظالموں تک پورا نہیں ہوگا تو میری اولاد کے متعلق تو خدا نے یہ کہا کہ میں ان میں سے بھی اہل کھڑی کروں گا یعنی ایک قصر سے نبی بھیجوں گا تو آج کی جو ویڈیو تھی وہی اس لیے تھی یہ جو بچہ یاکب ہے آج اس کی سالگرہ ہے سالگرہ تھی بدائش کا دن تھا اور خاص یہ کہ رات کو خدا کی ذات آئی تو میں نے اس سے کہا کہ ادھر آ اور جنگل کی طرف دیکھ جہاں میری ملقات ہوتی خدا سے تو اس نے دیکھا کہ ستر فیٹ بڑی خدا کی ساتھ درختوں سے بھی پڑی اس جگہ بے گھوم رہی تھی اور یہی روپ ہے جو ہم نے تصویر بنائی اور چہل قدمی کر رہی تھی پھر اس نے اپنے بھائی سائمن کو پکارا اور اس نے بھی دیکھا کہ خدا کی ذات اور وہ بتاتا یہ ہے کہ ایسے لگ رہا تھا بتاتا یہ ہے کہ اپنا سلام دیا میرے خاندان کو پھر سلام دیا ان لوگوں پر جو پورے ملک دنیا میں پھیلے میں ہیں کہ ان کو بھی سلامتی ہو اور ان سے کہہ دے کہ وہ اپنی کمر کو کس لیں میری تعلیمات پھلانے کے لیے اور کہا کہ ان کے اہل میں سے بھی میں نبی بھیجوں گا تو یہ خدا کے وعدے ہیں جہاں جہاں تعلیمات جائیں گی وہ انبیاؤں کو اس دنیا میں اتنے انبیاء لائے گا کہ اس زمین کو انبیاؤں سے بھر دے گا یہ خدا کے وعدے ہیں اور یہ وعدے پورے ہوتے جا رہے ہیں یہ اپنے انبیاؤں کی ہسٹری میں سے دکھا تو دے گا دو نبی ہمارے ہاں یہاں بڑھتا ہی جا رہے ہیں ابھی کچھ اور آگئے ہیں تیس قسم کے نبی تیس نبی وہ دیکھتا ہی جا رہے ہیں ہر شخص کو مشاہدہ ہوتا جا رہے ہیں حتی کہ حتی کہ جو لوگ اس مشن میں نہیں ہیں بھار ہیں وہ بھی جب پورے دل کے ساتھ انہوں نے دعا کی تو انہوں نے بھی جنگلوں میں خدا کی ذات کو دیکھا اور دیکھا کہ وہاں پہ حجرہ ہے اور محمد عربی کی بیویاں اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چیز آپ کو پتا بھی ہے تو اس عورت نے سوال کیا کیا میں بھی نبی بن سکتی ہو تو میں مسکرائے تو آنکھ کھل گئی پھر اسی عورت نے دیکھا کہ خدا کی ذات اسی روپ کے اندر ایک حسین گوم رہی تھی تو یہ جو میں بتا رہا تھا وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ خدا کی ذات نے ادھر جنگلوں میں اس خاندان کی طرف دیکھا اور پھر اپنا لہب جو تھا لہب مبارک تھوک وہ اس جگہ پہ ڈالا تو پتا یہ لگا کہ ساری زمین پر جو برکتیں ملیں گی اس کا مرکز جو ہے یہ جنگل ہوگا خاندان کیا چیز ہے وہاں تو خدا کی دنیا نہیں آئی لیکن یہ مرکز ہوگا جہاں سے ساری تعلیمات خدا کی محبت الہی کی پوری دنیا میں پھیلیں گی اور یہاں تک خدا نے بتا دیا ہے کہ یہاں سے ہی تعلیمات مختلف یہ جو کائنات ہے وہاں پہ پہ پہنچیں گی اور آخرت میں یہ تعلیمات چلتی چلی جائیں گی میں ابھی آپ کو اپنی بیوی جو وکیل ہے ان کا واقعہ بتاتا ہوں اور وہ ویڈیو بھیجتا ہوں کہ حران کر دینے والی چیز ہے کہ کس طرح جنتوں میں یہ تعلیمات کہاں سے کہاں جا رہی ہیں نہ اس کائنات کے اندر کوئی خدا کا روپ لا سکا نہ اس کائنات کے اندر جب سے بنی ہے ابلیس نے ہار مانی اور آج وہ جو نبی ہیں جن کو یہ ہمارے آقا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کہے کے مانتے ہیں وہ آقا بغیر شرطوں کے محمد عربی ایمان لے آئے مجھ پر روح کی دنیا میں اور یہ نحمدی کے غلام عمر قادیان بھی اور آج ہی وہ واقعہ پچھلی رات کو اب میں وہ ویڈیو بنا کے بھیجتا ہوں عیسیٰ ابن زکریہ جو ہے وہ بھی اپنی پتائش کے دن اس جنگل میں اپنا ایمان لے کے آئیں گے اور اہد کریں گے خدا سے کہ خدا کی دنیا آجے جی بہت شکریہ مطرم عزائد قرآن صاحب سب سے پہلے ہمارے برادر جاکوب صاحب خطوام گروپ کی طرف سے میمران کی طرف سے بہت بہت مبارک بات اور ان کی سال کے رہ مبارک اور ہمارا آج کی اس پروگرام کا آخری سوال ہے حضور ایک محتنم نے سوال کیا ہے کہ جیسا کہ ہم نے اوپر کے میسیجز میں سنا نبی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آپ کے مشن میں جوائن کرنے والے ہیں تو اس بارے میں ذرا ایک یا دو یا مفصل آڈیوز میں بتائی گا کہ کیا اس پچیس دسمبر کو وہ آپ کی بیعت کریں گے خدا کی بادشاہت کے اس دور میں نئے آدم کے ہاتھ پہ یعنی کہ آپ کی وہ اس مشن میں جوائن کریں گے اور اس کے بعد وہ کیا خدمات سر انجام دیں گے انسانیت کے حق میں شکریہ عیسیٰ جو ابن زکریہ ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میرا نام جو ہے میں جو پسند کرتا ہوں وہ کرائیس ہے تو عیسیت کو میں بتاؤں گا کہ انہیں چیزیں سے نہیں بلکہ کرائیس سے جا تک ہیں اب ہوا یہ ہے کہ پہلی جو شرطیں لگائیں تھی وہ تفصیلات تو میں ویڈیو میں بتاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو چیز ہے وہ شرطیں نہیں تھی میری میں نے پہلی شرط یہ جو تم شرط سمجھے وہ یہ تھی میں نے تفصیلی زبان میں وہ بات کی تو میرا مطلب کچھ اور تھا اور تم یہ سمجھے کہ کہ یہ وقت جو ہے یہ صرف خدا کا ہے لیکن میں کہہ رہا تھا کہ میری قدر و قیمت کا پتہ لگے عیسیت کو تو وہ قدر و قیمت چاہتی وہ میں یہ چاہتا تھا جو تمثیلی پیغام میں بات کنشیوز ہو گئی کہ یہ جو لکھے آئے کہ تکلیف دے سچائی عیسیٰ کی بیٹر ٹوٹ آف چیزز میں چاہتا ہوں کہ پوری جرونی میں چرچوں میں تمہارے ممبر جو ہے وہ یہ کتاب لے کے جائے ہر چرچ اور اپنے ہار سے اس پریس کو دیں یہ عیسائیوں کے پریس جو ملنا ہے ان کو دینوں میں بتائیں کہ یہ تکلیف ہے دے سچائی ہے اور یہ اصل قدر و قیمت ہے عیسیٰ کی کہ عیسیٰ نے خدا کے دل کو توڑ دیا تھا اور خدا کی اور مشن چھوڑ کے چلا گیا تھا اور خدا کی باتشاہت نہیں آئی میں چاہتا تھا میری صحیح کرلو قیمت کی خبر ہوگی نا عیسائیوں کو تو وہ ان کی مجھ سے جان چھوڑ جائی میں یہ کہہ رہا تھا اچھا دوسرے بات یہ ہے کہ میں پھر آیا اور میں نے کہا میں ایک انسانیت کا خاندان خدا کی بشاہت آ رہی ہے میں جوئن کرتا ہوں میں آتا ہوں لیکن کام اپنے مجھ سے کروں گا جیسے میں چاہوں گا تو وہاں بھی تم نے کہا کہ خدا کی جو شناکت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اپنا کنفیوس اور خدا کی دنیا ایسے آئے گی جو خدا چاہتا ہے اور پہلے شرط پہ تم نے یہ کہا تھا کہ کیا میں بارہ سال تیرا جائیہ بنوں تو خیر وہ تو بات اب میں نے بتا دی اب جب تم نے یہ بات کہی تو یہ تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے عیسیٰ نے کہا کہ خدا کی دنیا میں آنے میں تم مجھ سے کوئی تعاون نہیں کرے گا کوئی قبر معایس نہیں کرے گا تو یہ تو سوالی نہیں ہے تو خدا ذرہ سبھی ایڈ اپ نے مجھے بلوک کر دینا ہے روک دینا ہے تو میں کہہ جئے رہا تھا کہ اسی ہنسانی ایک ہنسانیت کے خاندان میں قصر سے تورات کے انبیاء آ چکے ہیں اور یہ سے میری نہیں بنتی موسیٰ سے بھی نہیں بنتی ابراہیم سے بھی نہیں بنتی اور محمد صاحب سے بھی نہیں بنتی تو میری درخواب یہ تھی صرف یہ درخواب تھی کہ میں اپنے طریقے سے کام کروں گا اور یہ مجھے نہیں کریں گے وہ کہ اسی ہی کیسے کام کر اور تیرے ساتھ میرا گزارہ مجھے گا کیونکہ تو بہت ہی محبت کرنے والا شخص ہے تو پھر میں نے ان کو وعدہ دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کوئی انبیاء جن سے نہیں بھی بنتی ہے وہ دور گزر گیا میں انہیں بتاؤں گا کہ چار ہزار انسانی تاریخ کی اندر عیسیٰ ابن زکریہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا کو باپ کہا تھا اور خدا نے انہیں بیٹا کہا تھا تو ان کی قدروں کی مت جاننا چاہتے ہو تو خدا کی نگاہ سے جانو تب بڑے خوش ہوئے اور کہنے لیں پھر میں نے پوچھا آپ کیا اگلا معاملہ کیا ہے کہنے گے کہ میں میری پیدائشی دن تو ہے میرا پیدائشی دن چھے جنوری کا ہے چوبیس خنی جسے عیسائیت مناتی ہے چوبیس اسمبر اور پچیس کے زمین لیکن میں اپنے پیدائشی دن کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ چوبیس جو ہاری ایوننگ ہوتی ہے یہ عیسائیوں کی یہ وقت یہ وقت ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے دل کھولتے ہیں اور اپنی اپنا بڑا دوستانہ محور ہو جاتا ہے تو میں اس دن آ ہوا اور میں تیرے ہاتھ پر اہد اور بیعت کر ہوا اور بیعت کر ہوا اس دن آ کر تو ممالک ہے جی عیسائی اور جزک کرائیس کہلیں جو اس مشن میں شامل ہونے والے ہیں چوبیس اسمبر کو تو اس کی ویڈیو بنا کر میں بڑی تفصیل سے بیٹھوں گا جی بہت شکریہ محترم کھلی صاحب علیہ السلام آپ کی اس روحانی رہنمائی کا اس دیش کی مطبط کا اور ہمارے تمام میڈمنٹین برادر سوش صاحب امیر فسو صاحب اور ہمارے ویڈیو میمبران جنہ پرکام کو سنا اور تمام حیسائی کمیونٹی ہمارے حیسائیت کے جو بین پائی ان کو تم انسانیت کا بہت بہت مبارک بات کہ جو ٹائسٹ ہیں جنہیں عیسیٰ نبی کہا جاتا ہے وہ بھی حضور محترم صاحب علیہ السلام کے مشن میں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں اور انسانیت کے لیے مرانمائی کا باعث بنیں گے نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امیر فیصل صاحب ایک عطر صاحب آپ جو ہمارے دوسرے نبی ہیں وہ جو لوگ بھی ہیں جو خدا کے مطلق سون کرتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے یہاں پہ آگے بات ختم ہجھتی ہے اور یہ لوگ جب اپنی روح کے ساتھ اگلی دنیا میں جائیں گے تو آنکھے پھار بڑھ کے دیکھ رہیں گے کہ کتنی حقیقت تھی میری باتوں میں ابھی اگر یہ تعلیمات امیر لے آئیں تو یہ بہتر ہوگا واللہ پھر وہاں ہم دھیری دات ہے خدا حافظ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محمد زحد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ نے ٹائم نکال لے اور آپ کو تشریف لائے اور سبالا جواب کا سیشن ہوا انشاءاللہ بہت جلد نیکس سیشن میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے خدا حافظ صرف دعاوں میں عاد رکھیں اللہ حافظ فی آمان اللہ السلام علیکم بہت بہت شکریہ میرے سیدھل تاہید کیسے میں نے کہا آپ کا دوسرے لوگوں کا جو اس کے لئے محنت کرتے ہیں تو اگلے پھر ہفتے وہی دن ہے جو میں نے آپ کو کہیں مندیکیوستے مناقات ہوگی خدا پھر مناقات ہوگی